بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے میں آپ کے سامنے جلدی سے اہم خبر رکھتوں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکہ سے جو بڑی خبر ڈاللڈ ٹرمپ کی جیتنے کی آئی ایہاب میں اس سے پاکستان میں کیا اثر پڑے گا عمران خان کی حکومت اور یہ جو معاملات ہیں ابھی جو بڑا اتحاد ختم ہوا اور پھر آپس کے کچھ اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں یہ معاملہ کیا اس پر بھی بات کریں گے تحریک انصاف کو اس وقت کیا ضرورت ہے تحریک انصاف کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے اس کی کیا معاملہ ہے اور عمران خان پر جو دباؤ ڈالنے والے بل آخر کیوں بھاگے خان نہیں مانا اور اداروں میں بھی شدید ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے اختلافات ہیں سائفر، توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ ایک مرتب پھر چیلنج ہو رہے ہیں اور ایک بڑا آپ کو پتہ دہشت گزدوں کا حملہ بھی ہوا اور نوار شیف و قاضی کی محبتوں کے نئی داستان بھی لکھی جا رہی ہے انٹرنیٹ کو الیکشن کے دنوں میں بند کرنے کی سازش بھی سامنے آ رہی ہے اور کمپنی بلا شبہ تسلیم کر رہی ہے اس وقت کہ کے پی میں عمران خان کا جادو مکمل طور پر چل چکا ہے پنجاب نہیں مان رہا اور بلوچستان گلگت بلوچستان کے حالات تو اتنے خراب کر دئیے گئے کہ خدا نہ خواستہ گر مشرقی پاکستان کی طرح کس طرح میں پتہ چلا کہ یہ لگ ہو رہے ہیں جس طرح آدھا گھنٹہ پہلا ہم ان کے بیانات پر یقین کرتے رہے کیونکہ پاراچنار کی خبریں یہ لوگ آنے نہیں دے رہے آپ کو اندازہ نہیں ہے وہاں حالات کے ہیں اور نہ ہی کوئی بتانے کی جورت اس وقت کر رہے ہیں لیکن بارحال اس میں پھر بات کریں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایک جماعت کے طور پر جس کا بلہ انہوں نے چھین لیا تباہ کر دی جماعت لیکن رونا دونا ڈالنے کی بجائے انہوں نے انفرادی طور پر نئے انتخابی نشان یاد کروانے شروع کیے عمران خان بار بار کہتا تھا اب یہ عوام کی باری ہے عوام کی لڑائی یہ میرا کام مکمل ہے عوام کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے اور تحریک انصاف کی اس لڑائی میں دیکھیں جس کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر اللہ کی مدد پر اس وقت انصار کر رہے یہ یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے جو سب سے پہلے مایوس ہوا تھا کردار وہ ابلیس تھا جسے شیطان قرار دیا تو ہم شیطان نہیں ہم تو رحمان کے بندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اگر آپ کو یہ سامنے رکھوں کہ میری عمت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہی گی اور اس کا مخالف سے نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اور وہ جماعت لوگوں پر غالب آئے گی اب یہ نشانیاں اگر آپ دیکھ لیں موجودہ کون سی ہیں اور اللہ کی مدد جو مظلوموں کے ساتھ کیسے آتی ہے اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے دو سال کا صرف آپ جائزہ لیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں بلکہ اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں خان کی زندگی میں دیکھ رہا تھا تفصیل سے کہ جہاں بھی یہ لگتا تھا کہ سیاست ختم ہوگی خان کا کردار ختم ہو گئے لیکن اللہ نے اچانک اسے دوبارہ دوبارہ ایک حصہ جساں ادم اعتماد کی رات آپ کو یاد ہوگی خان کی سیاست لوگ سمتے ختم ہوگی خود وہ نہیں مان رہا تھا اللہ نے دوبارہ اسے کام سوپا دو دفعہ قطلانہ حمل ہوا دونوں دفعہ اللہ نے بچایا اور لگ رہا تھا کہ اللہ اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اور اس کے جو مخالفین جس طرح پھر سامنے آئے اللہ نے انہیں جس طرح دنیا میں لگتا ہے کہ جی امیدوار بک جائیں گے اب یہ پروپیگنڈا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ووٹر کو انتخابی نشان کے بعد تاکہ ووٹ اپنا ضائع کرنے گے لیکن قوم اتنی باشعور ہے باخدا میں کچھ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا جنہیں میں سمجھتا کہ انہیں انتخابی نشان سے سمجھ ہی نہ ہیں آج ان کی باتیں سن کے میں حیران ہو گئے کہ وہ دو ست چھتالیس جماعتوں میں سے کیسے نشان ڈھونڈھونڈ کر بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کا امیدوار یہ ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کو وہ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کا مکروح کام کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے یہ الفاظ تھے اور جماعت اسلامی مولانا شرانی کی جماعت ہوئی سنی تحات کونسولوی متحدہ مجلس عمل ہوئی یا ایم ڈیوی ایم ہوئی یہ تمام دیکھیں دو بڑی جماعتیں جو پیپلز پارٹی نون لیگ فضل الرمان ان سے بے تہرین کی لیڈرشپ صاف ستی دیانت دار ہے لیکن یہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ رکھتے ہیں کراچی کی جو الیکشن ہوئے تحریک انصاف کے سارے بندے انہوں نے اٹھا لیے لیکن جماعت اسلامی کی آپ کو پتہ جیتے ہوئے کونسولوی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگا اب جماعت اسلامی کے کراچی کے الیکشن پر شدید اعتجاج کرتی کوئی لانگ مارچ کرتی کوئی دھرنے دیتی پھر تو سمجھ آتا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے جس طرح تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کے گھروں پر گرفتاریاں خاندان جبری پریس کانفرنس کاروبار تو بہو ہوئے اس طرح اگر جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہوتے یا جس طرح ابھی صاحب زیادہ حامد رزا کے فیصل آباد میں جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو کے مشکلات برداشت کر رہا ہے اگر ایسے معاملات ہوتے تو پھر تو لازمی سی بات تھی جماعت اسلامی سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہوتی لیکن ان تمام حالات کے باوجود جماعت اسلامی نون لیگ پیپلز پارٹی فضل الرمان سے ہزار گناہ بہتر ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ دیکھیں عمران خان نے قوم کے لیے کیا کیا کیوں لوگ کھڑے ہیں ابھی سندھ میں انٹرویو میں دیکھ رہا ہے تو اس بچی کا رونا دیکھیں صحت کارڈ کے لیے کوئی ایک رہنوائن کا اٹھا لیں جماعت اٹھا لیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جس نے کوئی ایسا کام قوم کے لیے کیا ہو جو حقیقی منوں میں کچھ قوم کو فائدہ دے جائے اور تحریک انصاف کے لوگ ابھی پریشانی میں بھی جگت بازی کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں مسکرار رہے ہیں خان کو آپ کو یاد ہوگا شدید مشکلات میں بھی ہنستا تھا تو یہ قوم جاگ اٹھتی تھی آج بھی میمز بنا رہے ہیں بینگلز پر چینک پر جوتوں پر تو انہیں دیکھ کر اب یہ پشتا بھی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک نشان کافی کہاں کہاں ان کی جھکتے سنبھالیں تو مایوس ہونے کے بارے میں آپ نے سوچنا نہیں جو آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کریں اس کو فل فول کنارہ کشی کریں خان پر انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی وہ ابھی ساغہ صاحب کی بھی ایک بڑی اہم بات آئی اور کچھ خبریں میرے پاس بھی یہی تھی پھر شفکر چودری صاحب نے بات کی بہت سارے لوگوں نے کی سوشل میڈیا پر دیکھیں چار کمپنی کے نمائندے ہیں اور اس وقت اگر خان صاحب کو منانے اور دھمکانے کے لیے بات کرے تو چار نمائندوں کو لے کر یہ غیر ملکی لوگوں گے کے بلے کے نشان پر جو دبدیر ہو رہی تھی کاضی کی تو ڈالنڈ بلوم جین میریٹن سب کو انہوں نے آن لوک رکھا ہوا تھا کہ اگر بلہ مل جائے تو بائیکارڈ کر دیں الیکشن میں آپ کو نہیں ہوں گے لے بلہ ہم دے دیتے ہیں اب ان کی کوشش تھی کسی طرح وہ ویڈیوز بنا لیں تصویریں بنا لیں وہ پبلک میں لے آئیں خان اگر جانتا تھا کہ یہ ہو بھی گیا تو ریٹرننگ افسران نے ٹکٹ نہیں دینا اس کے بعد پھر ڈیل سرنڈر اور موت کے تین الفاظ آئے اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا خان نے نہ ڈیل کی نہ سرنڈر کیا موت اور پانسی کو یہ دھمکیاں دیتے رہے کہ سائفر میں بنائیں گے خان نے کہا جو جو دل میں آتا ہے کرو اب یہ اسی زمرے میں تھا عمران خان اگر چاہتا تو دیکھیں ان سب کے نام بھی بتا سکتا لیکن عمران خان نہیں بتاتا آج پچاس پچپن نشستوں کے ساتھ خیبر پختون خان میں یہی کہہ رہے کہ امریکہ اخلاف بیانبازی بند کرو خارجہ پالیسی ٹھیک کرو یہ جو معاملات ہوئیں بھول جو نئے سرے سے سٹارٹ کرو وہی پیغامات جو بشرا بی بی کے ذریعے بھیجتے رہے وہی دوبارہ ایک دفعہ خان کو پارٹی ٹکس کے نام تک نہیں دیکھنے دیئے گے اور ابھی دیکھیں پارٹی میں کچھ رانگ نمبر ہیں شامل بھی کیے گئے اور یہ لیکن ابھی وقت نہیں ہے ان کا نام لینے کا تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ جس طرح معایدہ ہوا اس کی کہانی بھی ایک پوری داستان ہے اور ابھی جو آپ کو پتا ہے جو شہرانی صاحب کے ساتھ جو معایدہ ٹوٹا اس کی بھی ایک پوری داستان ہے لیکن یہ الیکشن کے بعد بھی بات ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے خلاف مہاز اتنے کھلے میں کچھ اندر سے کچھ باہر سے اور دوسری طرح جو پیسے کا بھرپور استعمال بھی ان کے خلاف ہو رہا ہے اب ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کے مخالفت میں بات کرنا تو بالکل ایسا جورمی یہ یقین کریں حالات پاکستان کے تب ہی بدلیں گی جب امریکہ کے بدلیں گے سیاستان دوزار چوبیس میں امریکی الیکشن سب سے زیادہ اہم پاکستانی الیکشن سے بھی اور پہلی ریاست جو آئی ہو ہوا ہے اس میں سیاست میں ڈرنالڈ ٹرمپ کا جہاں پچاس فیصد ووٹ تھے اس ریاست پر پورا آئے کہ اس ہم کا ہاتھ جم چکا ہے اور ایک بڑے مارجن سے بھی جیت ستاسٹھ فیصد مارجن سے جو محالفین کے اکیس اور انیس فیصد ہیں ڈرنالڈ ٹرمپ کی جیت بڑی اہم جیت ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن آصف زرداری اور نواز شیف کے ساتھ مکمل طور پر شامل ہے اور آصف زرداری نے تو بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا عزاز بھی دیا اور نواز شیف کی تو گردن سے پکڑنے کی تصویریں بھی آپ کو یاد ہوں گی رجیم چینج آپریشن میں بھی جس طرح کے معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب جو ڈرنالڈ ٹرمپ عمران خان کی عمایت میں بیان دیتا رہا پیغامات دیتا رہا تو یہ دوزار چوبیس میں جب تک وہاں انڈمنسٹریشن میں تبدیلی نہیں آئے گی یہاں نہیں آئے گی اور یقین کریں یہاں معاملات بھی ٹھیک ہوں گے بلکہ جو اگلی ایکسٹینشن ہے وہ بھی انہی معاملات سے جڑی ہوئی ہے یہ اسی طرح انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ پاکستان کو گردن سے پکڑ کے بلٹی میں ڈبوتے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں سانس لیتے ہیں وہ ایک سال کا عرص ہوتا ہے ایکانومی اوپر جاتی ہے تھوڑی سی اوپر جاتی ہے پھر نیچے گراتے ہیں اب تحریک انصاف کے اگر اختلافات پر بات کروں تو دیکھ شہر افضل مروت اپنی جان اتھیلی پر لے کے لڑائی لڑا ہے جہاں بہت سے رہنما سردیوں میں گرم بستر میں اپنے گھروں میں ارام کرتے ہیں یہ کبھی رکشہ کبھی ٹکسی کبھی گاڑی کبھی مرسائکل خان کے لوگوں میں گراؤنڈ پر موجود ہے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا ہوا عوام کو متحرک کر رہا ہے عوام کو اس وقت جو ضرورت ہے تحریک انصاف میں کیا رانگ نمبر موجود ہیں بلکل موجود ہیں اور ہوں گے رہیں گے اور پہلے بھی تھے آپ نے دیکھے پہلے بلے تو ایکسپوز ہو گئے آج بلے بعد میں ہو جائیں گے فواد چودری کو بھاگتے دیکھا آساد عمر کو اتھیار ڈالتے دیکھا فرح حبیب کو اپنے کپتان خلا باتیں کرتے دیکھا چھتالیس پریس کانفرنسیں دیکھیں قوم اگر کسی پر شک کرتی ہے تو وہ بے بنیاد نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑے ہوئے لوگ پارٹی میں موجود ہیں بلے کے کیس کے دوران میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں بہت سے لوگ اپنی مرضی کرتے رہے اور قاضی نے فیصلہ تو دے نہیں تھا اس نے تو ثبوت دیکھنے بھی نہیں تھے وہ نہ دیکھا ہے وہ اس نے لیکن یہاں پر یاد رکھے کہ عمران خان سے جو بھی ڈیل کرنے کی کوشش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خان اگر مان جائے تو یہ لوگ انہی رانگ نمبرز کے یہ پلان تھے کہ خان پیچھے ہٹ گیا وہ بعد میں ویڈیوز آڈیوز دکھا دیتے سب کو اور جو امریکہ میں تجار ملتوی کیا گیا اس کے پیچھے بھی وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف کو بہانہ کیا گیا آپ کو سپیس دیں گے اور کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پتا ہے دو نمبریاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی کچھ لوگوں کی آپ دیکھیں نہ سمجھی بھی ہے کچھ کے اعتماد کرنا کچھ حقیقی معنوم ان کی ہر کاریں ہیں لیکن میرے خیال میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بھی جو کوشش ہے کہ ان کی صفوں میں اختلافات ہوں یہ آپس میں لڑائی لڑیں اب جس طرح شیر افضل لڑا ہے اس پر اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب یہ معاملہ پچس دن بعد بھی ہو سکتا تھا لیکن شیر افضل مروت کے بھی سخت بیانات آئے ہیں وہ بھی میرے ہمیں پچس دن ان معاملات پر اگر کنٹرول کر لیں تو اور یہ بھی کہ خان کا وہ فیصلہ نہیں تھا اب خان کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی خان اٹھا رہا ہے کہ وہ لوگ کون تھے سامر سب کو پتا ہے اب کون سے ہیں اب تحریک انصاف کی مجبوری ہے کہ یہی سینئر ترین لوگ ہیں انہوں نے ہی معاملات چلانے ہیں تو تنقید کرنے کا فائدہ نہیں اسی طرح جو شرانی گروپ کے ساتھ معاملہ ہوا معایدہ ختم ہوا اس میں بھی شیر افضل کا گلہ شکوہ بھی کوئی جائز ہے لیکن یہ ہوگا اب اس کا پلین آپ دیکھیں آگے کرنا کیا ہے منصوبہ یہ امتیاز عالم کو جو ٹکٹ دلوایا گیا تھا وہ بھی بڑی آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے واردات تھی بلے کے کیس کو خراب کرنا بھی امریکہ کے اتجاج بھی ساری چیزیں تھی لیکن اب فوکس صرف اور صرف آٹھ فروری کے الیکشن بھی ہونا چاہیے صرف اور صرف آٹھ فروری یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ڈیپ سٹیٹ ایکٹر نیب انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ ایف آئی ای الیکشن کمیشن چیف جسٹس کازیف آئی یہ سب کے سب طاقتوار لوگ ان سے آپ کی لڑائی ہے تو آپ کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے اوپر کی دالتوں کو چھوڑیں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی سنم جاوید پرویز علائی اور فوات چودری سمیت ان لوگوں کے پانچ دن سے یہ فیصلے محفوظ علی باکر نجیفی دوسرا آمیر فاروق بنا ہوئے اور جس طرح عمران خان کے کیسے چلے ہیں وکلا کو بغیر اطلاع بغیر نوٹس کے کیس شروع کر دیا جاتا انہیں پتینی معاملہ آج کیا ہے اڈیالا جیل میں جو سماعت ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے جلدے دیا بیانات مکمل کیے اسی طرح سائفر کے کیس میں بھی آپ کو پتہ اسی طرح چلایا جا رہا ہے اور جو عمران خان نے آپ کو پتہ ہے اس پر اپیل تو ڈال دی بہت ساری اور اس کے ساتھ سچ یہ بھی یاد رکھے اداروں کے اندر بھی اپنی تقسیم شروع ہے بلہ چھیننے کے معاملے پر بڑی ان کی آپس میں اختلافات شروع ہوئے ہیں بڑے ٹک ٹاک قسم کے اور یہاں پہ وہ مانتے نہیں تھے کیوں بلہ چھینہ گیا الیکشن اب کوئی مانے گا نہیں الیکشن کمیشن بھی دیکھ لیں سپریم کورٹ پر الزام ڈال ہے سپریم کورٹ کازی فائز کہہ رہا ہے تحریکن صاحب سے بلہ جو ہے الیکشن کمیشن ہے چھینہ اب یہ بھی ان کی آپس میں وہ ورداتیں سامنے آئیں گی اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی لیکن میرے خیال میں ان دونوں کے پیچھے کون ہے سب کو پتا ہے بوٹ پیچھے لگا ہوئے پیصل وارڈا راجہ ریاض مہینوں پہلے بات بچا چکے تھے مریم نواز جلسوں میں بتا چکے تھے بلہ نہیں ہوگا خان نہیں ہوگا پارٹی توڑ دیں گے تو سب کو پتا تھا تحریکن صاحب کی تیاری بھی سب کو پتا تھی لیکن اب چونکہ الیکشن کی طرح معاملات جا رہے ہیں بائیکارڈ کا کسی صورت میں سوچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کازی فائز صاحب کے حوالے سے ان کی جو محبت اور الفت ہے نواز شریف سے وہ بھی سب کو پتا تھی اور ابھی بھی مزید سامنے آئے گی بلہ انہوں نے ہر صورت میں چھیننا تھا اور اب یہ وہ جسٹس مسلط علالی گونگلوں سے مٹی جھاڑ نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں آپ دیکھ لیں کازی صاحب کی محبت نواز شریف کے ساتھ دیکھنی ہے تو ہدیبیا کیس کا فیصلہ دیکھ لیں اب تو شایان علی جو پراپٹیاں کھڑا ہوگے کازی فائز کی بتا رہے ہیں یہ اپنی جگہ ایک بڑی داستان ہے کہ یہ کہاں سے بنے اس پہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے نواز شریف کو جو سیف ایکزٹ دیا میڈیا پر پبندی لگائی کیس ایس پہ اور جس طرح آپ داہیات نیلی ختم کی اب یہ سارے معاملات کھل رہے ہیں کہ ان پراپٹیز کے اور پھر ابھی احمد نورانی نے جس سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم سوالات ہیں گوشواروں کے مطلق ان کے مطلق کازی صاحب کی اہلیہ کی جو مراستی جائداد ہے اس کے ملکیتی کاغذات کازی صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیے پھر جس سال یہ جائداد فروخت ہوئی اس سال کے سالانہ گوشوارے آپ چیک کریں اس سے تین سال پہلے کے گوشوارے چیک کریں اور جس سال لندن میں اپارٹمنٹ خریدے گے اس سال کے آپ لندن میں جو فلیٹس تھے اس بچوں کی تعلیم کے دوران گوشوارے چیک کریں تو بہت سے سوالات ہیں جس پر یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ہم سارے متفق ہیں کہ یہ جو مرضی کر لیں اس معاملے کو ایسے ہی بڑھنا تھا ایکانومی اسی طرح اتباع ہوگی حالات اسی طرح ہی خراب ہوں گے اور پھر اس تخریب میں انشاءاللہ تعمیر ہوگی بجلی پانچ روپے باسٹھ پیسے بڑھنے جا رہی ہے اور دس بہران میں نے آپ کو کل بتائے ہوئے تھے لیکن فیصلہ جو ہے وہ امریکہ سے آنا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا میری بات اب لکھے کئی رکھ لیں کہ نواز شیف کو لاکے بھی یہ لوگ ناکام رہیں گے اور آخر میں یہی ہوگا کہ دوہزار پچیس میں دوبارہ الیکشن ہوگے اپنا خاص خیال رکھیں شرفظل مروت میرے ساتھ موجود ہیں بڑا اہم انٹرویو ہے بہت سی باتیں کرنی ہیں ان سے اور اس وی لاغ کے فوراں بات انشاءاللہ ہواے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ